بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے کے اندر تو یہی مشہور ہے نا کہ مال دیں پیسے دیں کچھ خرچ کریں تو پھر ہی صدقہ ہوگا حالانکہ مخترم سامین حدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ صورت صدقہ کی بتائی گئی ہیں کہ یہ بھی کر لو یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی کر لو یہ بھی صدقہ ہے مثال کے طور پر میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے عقید انہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا دوسروں کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بھی صدقہ ہے یعنی آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر بھی نقصان نہیں پہنچاتے تو یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے عقید انہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندہ کو راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح عقید انہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہرے سے اونچی آواز سے بات کرنا تاکہ وہ سن لے تیز آواز سے بات کرنا تاکہ وہ سن لے یہ بھی صدقہ ہے عقید انہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گونگے کے ساتھ جو بول نہیں سکتا سن نہیں سکتا اس کو اس طرح کوئی چیز بتانا یا سمجانا کے جس سے وہ سمجھ جائے یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح عقید انہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور آدمی کی مدد کرنا خواب وہ کسی بھی طریقے سے ہو یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح قید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راسے سے پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ ان کو سائیڈ پہ کر دینا تاکہ رسلہ صاف ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح قید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کی مدد کے لیے جاتا ہے دوڑ کر یہ دوڑ کر جانا یہ بھی صدقہ ہے اور اسی طرح قید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے برطن سے دوسروں کو پانی دے دینا اپنے ڈول سے کسی بائی کو پانی دے دینا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح قید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹکے ہوئے بولے ہوئے شخص کو صحیح راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح مخترم سامین آقید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح آقید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفراللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح عقید اجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا نیکی کا راستہ لوگوں کو بتلانا نیکی کی باتیں بتلانا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح عقید اجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے عقید اجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور آقید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور آقید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سمان اٹھا کر سواری پر رکھوانا یہ بھی صدقہ ہے اور آقید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح فرمایا نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح آقید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راسے سے تکلیف دے چیز کا ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے آقید انہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کھانا صحیح نیت کے ساتھ خود کھانا یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح فرمایا اپنی اولاد کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح قید انہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح فرمایا کہ اپنے خادم کو اپنے نوکروں کو اپنے غلاموں کو کھلانا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح قید انہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسئیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا خواب وہ کسی بھی طریقے سے ہو یہ بھی صدقہ ہے آقا ادھان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بائی سے مسکرا کر ملنا ہنس کر مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے آقا ادھان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو پانی کا ایک گونٹ بھی پلا دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے آقا ادھان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بائی کی مدد خواب وہ کسی بھی طریقے سے ہو یہ بھی صدقہ ہے آقا ادنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملنے والے کو سلام کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھی صدقہ ہے آقا ادنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروا دینا یہ نہ صرف یہ کہ صدقہ ہے بلکہ بہترین صدقہ ہے ایک دوسرے کی صلح کروا دینا اور اسی طرح فرمایا آقا ادنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درخت سے یا فصل سے جو کچھ کوئی کھا جائے وہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے آقا عدنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکے کو کھانا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے آقا عدنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کو دو مرتبہ قرد دیتا ہے کتنی دفعہ دو دفعہ قرد دیتا ہے تو وہ ایک دفعہ صدقہ دینے کے برابر ہے اسی طرح آقا عدنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح آقا عدنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا ہدایت کی تبلیغ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح آقا عدنہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلورت مند کے کام آنا یہ بھی صدقہ ہے اور اسی طرح عقید انہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا یہ بھی صدقہ ہے تو مخترم سامین یہ چالیس کے قریب میرے احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں جس کے اندر عقید انہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ان چیزوں کو بھی صدقہ قرار دیا جن پہ میرا اور آپ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگتا مفت کے اندر جو ہے وہ صدقے کا سواب مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خیر و برکات رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور یہ ذہن میں رکھنے حدیث میں آتا ہے جس دن کوئی آدمی کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری موز سے بچاتے ہیں صدقہ جو ہے وہ مسیبتوں کو تکلیفوں کو پریشانیوں کو ہٹا دیتا ہے دور کر دیتا ہے اس لیے یہ کامت کام چالیس کے قریب آپ حضرات کے سامنے صورتیں آگئی ہیں تو جن پر مال نہیں خرچ ہوتا کامت کام اس کو تو کریں یہ دیکھیں مسکرا کر ملنا یہ کوئی مشکل ہے کسی کو سلام کرنا یہ کوئی مشکل ہے یہ کامت کام یہ صدقہ تو میں آہ اور آپ دیا کریں خوب جو ہے وہ نیکیاں کمائیں خوب اللہ کے رسے کے اندر یہ ساری صورتیں باحوالہ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی صحیح سمجھ اتا فرمائے اور اسی کے مطابق اپنے اقائد اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَآخِرُ دَامَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ